بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چالیس طرح کا صدقہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم میں سے ہر انسان تین سو ساٹھ مفاصل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے لہذا جو کوئی اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے نیز لوگوں کے راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی یعنی ہر تکلیف دے چیز ہٹا دے یا نیک کام کرنے کا حکم دے یا برے افعال و اقوال سے روکے اور یہ سب یا بعض اقوال و افعال جوڑوں کے تین سو ساٹھ تعداد کے مطابق کرے تو وہ اس دن اس حالت میں چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا رکھے ہے حضرات صحابہ اکرام نزوان اللہ تعالی عنہ اجمائین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مال والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں لیکن وہ مال کے ذریعے صدقہ و خیرات میں ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور کسی کو سواری پر سمان اٹھا کر دینا بھی صدقہ ہے غرض ہر بھلائی صدقہ ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ دوسری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا عجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کی ذمہ صدقہ ہے لوگوں نے کہا اگر وہ نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فیدہ پہنچا کر صدقہ کرے لوگوں نے پوچھا اگر وہ کوئی کام نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے انہوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا بھلائی کا حکم دے پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے فرمایا پھر برائی سے باز رہے یہی اس کے لئے صدقہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اپنے بھائی کے سامنے مسکرہ دینا تمہارے لئے صدقہ ہے اور تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روپنا تمہارے لئے صدقہ ہے اور تمہارا راستے سے پتھر یا کسی بھی تکلیف دے چیز کا ہٹانا بھی تمہارے لئے صدقہ ہے مختلف احادیث میں صدقہ کی چالیس صورتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو ضرور یاد کیجئے نمبر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے نمبر دو اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر تین بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے نمبر چار گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے نمبر پانچ کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے نمبر چھے راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے نمبر ساتھ مدد کے لئے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے نمبر آٹھ اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے نمبر نو بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر دس لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نمبر گیارہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے نمبر بارہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے نمبر تیرہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نمبر چودہ استغفراللہ کہنا صدقہ ہے نمبر پندرہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے نمبر سولہ برائی سے روکنا صدقہ ہے نمبر سترہ سواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے نمبر اٹھارہ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے نمبر انیس کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے نمبر بیس اچھی بات کہنا صدقہ ہے نمبر اکیس نماز کے لیے چل کر جانے والے ہر قدم صدقہ ہے نمبر بائیس راستے سے تقلیف دے چیز ہٹانا صدقہ ہے نمبر تئیس خود کھانا صدقہ ہے نمبر چوبیس اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے نمبر پچیس اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے نمبر چھبیس اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے نمبر ستائیس کسی مصیبت زدہ حاجت منت کی مدد کرنا صدقہ ہے نمبر 28 اپنے بھئی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے نمبر 29 پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے نمبر 30 اپنے بھئی کی مدد کرنا صدقہ ہے نمبر 31 ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے نمبر 32 اپس میں شروع کروانا صدقہ ہے نمبر 33 تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے نمبر 34 بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے نمبر پینتیس پانی پلانا صدقہ ہے نمبر چھتیس دو مرتبہ قرض دینا ایک مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے نمبر سیتیس کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے نمبر آٹیس گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے نمبر انتالیس ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے نمبر چالیس علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے تشریح اللہ کے غضب کو تھنڈا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں آفیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا بری موت سے بچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا کرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیب میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ثبت کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و ذر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی عبدی سعادت سے نوازا جاتا ہے غور کیجئے ہمارا دین کس پدر آسان ہے کہ وہ ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات سے دو چار شخص کے لیے بھی صدقہ کا موقع فرام کرتے ہیں بشرتے کہ وہ نیک نیت اور مخلص ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات اور بھالائیوں کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین